اسلام علیکم اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خوش ہوں گے خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک آج میں دوبارہ حاضر ہوں ایک نئی گاڑی کی ریویو کے ساتھ تو یہ ہے ہونڈا سیوک ریبون 2007 موڈل جسے لوکل مارکٹ پاکستانی مارکٹ میں ریبون کہا جاتا ہے ریبون کہا جاتا ہے لیکن یہ گاڑی جیپنیز ہے کوئی پاکستانی میڈ نہیں ہے 1.8 18 سوی سی انجن آفر کرتی ہے سادہ گاڑی ہے ہائیبریٹ نہیں ہے ان میں دو ویرینٹس آتے ہیں یہ سادہ والی ہے اگر اس کے ہیڈ لائٹس کی بات کریں تو ہیلو جنل لیمز کی کمبینیشن کے ساتھ ہے ہائی اور لو دونوں اور بمپر میں آپ کو فوگ لیمز بھی آفر کرتی ہے اگر آپ اس بمپر کو دیکھیں تو یہ ایکسٹینڈڈ بمپر ہے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو کٹ لگی ہوئی ہے لیکن یہ اس کا جنون بمپر ہے کمپنی پیڈٹ گریل کے اگر بات کریں تو یہ کروم کی فینشن کے ساتھ ہے اور کافی میسیو قسم کا ہے درمیان میں ہونڈا والا لوگو ہے پرنٹ سے اگر گاڑی کی بات کریں تو بہت ہی خوبصورت ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھی لک دے رہی ہے اور ہونڈا کی تو اپنی ہی بات ہے اگر آپ اس کے بونٹ کو دیکھیں تو انجن کی جو جگہ ہے وہ کافی کم ہے لیکن اس کم جگہ میں اس میں ایک پاورپل انجن پڑا ہوا ہے اٹھارہ سو سی سی اور یہ بہت ہی زبردست اور پاورپل انجن ہے یہ گاڑی پل اپشن ہے گاڑی کی انٹیر بھی آپ کو دکھائیں گے گاڑی کی سارے اپشنز بھی آپ کو دکھائیں گے سائٹ پروپائل سے بھی گاڑی کی لک بہت ہی زبردست ہے آپ کو اس کے یہ ٹائرز دکھاتے ہیں کمپنی پیٹٹ ایلائی ریمز ہے ہونڈا کے اور سکسٹین انچز کے ریمز ہے ٹائرز ہیں اور اس گاڑی کے گراؤنڈ کلیرنس کے اگر بات کرے تو بہت زیادہ کم ہے اس کمپیر ٹو ٹویوٹا نیسان وغیرہ بہت ہی کم ہے گراؤنڈ کلیرنس ان گاڑیوں میں بہت کم ہے اگر ریکٹریکٹیبل میررز کے بات کرے تو لائٹس آپ کو یہاں پر مل جاتی ہیں انڈیکیٹر والی اور یہ باڈی سے علایدہ بھی ہے کروم والے ہینڈلز ہیں جو آپ کو ویلکم کرے گی آپ کو اگر گاڑی کی بیگ کی بات کرے تو بیگ سے بھی گاڑی کی لک بہت ہی زبردست ہے میں سے وہ قسم کے ٹیل لائٹس گاڑی میں لگے ہوئے ہیں اور وہ بھی ایلی ڈی اور ہیلوجن لیمز کی کمبینیشن کے ساتھ ہیں بریک والی لائٹ آپ کو ایلی ڈی میں ملے گی باقی آپ کو ہیلوجن لیمز کی کمبینیشن کے ساتھ ملے گی یہ ٹیل لائٹس کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے اور یہ جیپنیز گاڑی ہے کوئی پاکستانی لوکل میٹ گاڑی نہیں ہے ان سی پی ہے نون کسٹم پیڑ ہے یہاں پر سپوائلر بھی انسٹارڈ ہے یہاں پر ہونڈا والا لوگو ہے اور یہاں پر اس کی انجن کیپسٹی 1.8 وہ بھی لگا ہوا ہے اگر بیکوین شیٹ کی بات کرے تو بریک لائٹ بھی آویلبر ہے اور ڈیفوگر سسٹم بھی آویلبل ہے اس گاڑی کی ڈیمانڈ یہ گاڑی فور سیل بھی ہے ساڑی نولا کروپے ڈیمانڈ ہے اور ان سی پی ہے کوئی ڈاکومنٹس اس کے پاس نہیں ہے آپ اس کو فارٹا ملکن ڈیویجن میں چلا سکتے ہیں پنجاب وغیرہ میں نہیں چلا سکتے ہیں آپ کو گاڑی کا انٹیریئر بھی دکھاتے ہیں اور گاڑی کی ساری انفارمیشن آپ کو اسی ویڈیو میں دیں گے انجن بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بوٹ سپیس وغیرہ سب کچھ آپ کو اسی ویڈیو میں دکھائیں گے تو اگر انٹیریئر کے بات کرے تو یہ بلیک انٹیریئر ہے اور لیڈر سیٹس ہے دروازوں میں بھی لیڈر کا یوز ہوا ہے آپ کو ابھی دکھاتے ہیں یہ ریکٹیکٹیبل میراز کے کانٹرولز آپ کو پاور وینڈوز کے ساتھ مل جاتے ہیں یہاں پہ اور یہ یہاں پر لیڈر کا یوز ہوا ہے اور باقی پلاسٹک ہے سپیکر بھی آفر کرتی ہے کپ ہولڈر بھی ہے اور سٹورج کی جگہ بھی ہے انٹر ہوتے ہی آپ کو سیوک ویلکم کرے گی یہاں پہ اور یہ لیڈر سیٹس ہے یہ اگر دیکھیں تو آپ اگر اس کو پش کریں گے تو فیول والی جگہ کھلے گی پل کریں گے تو بوٹ سپیس آپ کو کھل جائے گا انٹیریئر کی اگر بات کرے تو یہ اس کا ملٹی میڈیا سٹیرنگ ویل ہے ایئر بیک بھی آفر کرتی ہے یہاں سے آپ ملٹی میڈیا کانٹرول کر سکتے ہیں اور سٹیرنگ میں آپ کو فیڈل شپٹرز بھی مل جاتے ہیں یہ فیڈل شپٹرز ہیں ایس میں گاڑی کو کریں گے تو یہ آپ اس کو مینولی بھی گیر کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں گیر چینج کر سکتے ہیں اور ایک ایر بیک آپ کو وہاں پہ ملے گا ڈش بورڈ میں مانٹڈ ملے گا دوسرا آپ کو سٹیرنگ ویل میں ملے گا یہ آپ کے انسٹرمنٹ کلسٹر کے لائٹ کے کنٹرول ہو گئے یہاں پہ سٹورج کی توڑی سی جگہ مل جاتی ہے کارڈ ہولڈر وغیرہ یہ اس کا ایک انسٹرمنٹ کلسٹر ہے جس میں آپ کو رپیم دیا جاتا ہے گیر کی انفارمیشن وغیرہ فیول گیر جیٹ گیر یہاں پر آپ کو مل جاتا ہے دوسرا آپ کو سپیڈ وغیرہ وہاں پہ دکھائے گا تو دو انسٹرمنٹ کلسٹر ہے گاڑی کی یہاں پر آپ کو سی ڈی پلیئر کمپنی پیٹڈ دیا گیا ہے سکس والا ہے چیز ڈکس آپ اس میں ایک ساتھ لگا سکتے اور یہ اس کے کنٹرولز ہو گئے نیچے آپ کو کلائمیٹ کنٹرول دیا جاتا ہے اور یہاں پر آپ ڈبل انڈکیٹرز لگا سکتے ہیں نیچے آپ کو بارہ ووٹ چارجنگ پورٹ مل جاتا ہے اور اس کی نیچے آپ کو آکس کی جگہ مل جاتی ہے یہاں سے آپ آکس کو کننیکٹ کر سکتے ہیں یہ ویڈیو میں اگر آپ کو دکھاتے تو یہ آکس ہو گئے اور یہ بارہ ووٹ چارجنگ پورٹ ہو گئے اس کی نیچے آپ کو سٹوری کی طوری جگہ مل جاتی ہے یہ اس کا ٹرانسمیشن ہے اس میں اگر آپ اس کو کر رہے گے تو آپ کی فیڈل شپٹرز تب کام کریں گے یہاں پر بھی آپ کو کپ ہولڈر دیا جاتا ہے ہینڈ برک بھی یہاں پہ ہے ٹرانسمیشن کے ساتھ آم ریسٹ میں بھی آپ کو سٹوریج کی کافی جگہ مل جاتی ہے اور یہ اس کی لیڈر سیٹس ہے بلیک کلر میں دروازوں اور ڈش بورٹ کے ساتھ میشنگ میں ہے اگر اس کی سن شیٹ کی بات کرے تو یہاں پر آپ کو میرر مل جاتا ہے اس سائٹ پہ آپ کو کپ ہولڈرز کارڈ ہولڈرز مل جاتے ہیں درمیان میں آپ کو دو لائٹس مل جاتی ہیں یہ دوسرے میں بھی آپ کو میرر ملے گا یہ اس کی روف اور روف میں بھی آپ کو لائٹ مل جاتا ہے آپ کو گاڑی کے بیک سیٹس بھی دکھاتے ہیں لیکس پیس کا بھی آپ کو دکھاتے ہیں لیکس پیس کیسی ہے گاڑی کی اور میں آپ کو بتاؤں یہ جیپنیز گاڑی ہے کوئی پاکستانی میڈ نہیں ہے پاکستانی ریبون نہیں ہے یہ جیپنیز ریبون ہے 2007 موڈل کی سیوک ہے بیک دروازے بھی سیم ہے اس ریپس میں سپیکر آویلیبل نہیں ہے باقی بلکل سٹوریج کی جگہ ہے لیڈرز بھی ہے اور پلاسٹک بھی ہے سب کچھ ہوئی سہم ہے یہ لیڈرز سیٹس پیچھے بھی ہے اور ہیڈ ریسٹ بھی ہے تین بندے اس میں آرام سے بلکل بیٹھ سکتے ہیں اور لیکس پیس کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے میرے ہائٹ چی فیٹ ہے اور میں اس میں بلکل کمفورٹیبل بیٹا ہوا ہوں یہ اس کی سیٹس اور سیٹس بھی کافی کمفورٹیبل ہے اس گاڑی کی یہ روف کی کنڈیشن اوورال ڈیش بورٹ کی کنڈیشن یہاں پر آپ کو آمریسٹ میں بھی دو کپ ہولڈرز مل جاتے ہیں اور پیچھے بھی آپ کو سپیکر بھی آویلیبل ہے اگر آپ کو یہ حد سے دکھا سکے سپیکر بھی آویلیبل ہے دونوں سائیڈوں پہ کمپنی فیٹڈ آپ کو گاڑی کی بوٹ سپیس بھی دکھاتے ہیں تو بوٹ سپیس ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں آپ اس میں بہت سارا سامان رکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس گاڑی کی بوٹ سپیس لائٹ بھی آویلیبل ہے کافی زیادہ سامان وغیرہ لگیج وغیرہ آپ اس میں رکھوا سکتے ہیں آپ کو اس کی سپیر ویل والی جگہ بھی دکھاتے ہیں یہاں سے آپ گاڑی کی کنڈیشن کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گاڑی کتنی یوز ہے جو ان سی پی نان کسٹم پیٹ گاڑیہ ہوتی ہے وہ بہت ہی زبردست کنڈیشن میں ہوتی ہے ایس کمپیر تو جو پاکستانی کسٹم پیٹ گاڑیہ ہیں ان کی لحاظ سے یہ گاڑیہ بہت ہی صاف نیٹ ان کلین کنڈیشن میں ہوتی ہے کم چلی ہوئی ہوتی ہے آپ کو اس گاڑی کا ابھی انجن بھی دکھاتے ہیں تو یہ رہا اس گاڑی کا جیپنیز وی ٹیک ون پوائنٹ ایٹ 18 سو سی سی جیپنیز انجن جو بہت ہی ایک پاورپول انجن ہے اور اس گاڑی کی بلکل شانہ بشانہ ہے زبردست انجن ہے یہ انجن کی کنڈیشن بھی آپ کے سامنے ہے اگر کوئی بھائی ریبون لینا چاہتا ہے نون کسٹم پیٹ لینا چاہتا ہے تو ہم سے رابطہ کر سکتا ہے اور حمزہ موٹرز بریکورٹ سوات وزٹ بھی کر سکتا ہے آپ کو یہ گاڑی حمزہ موٹرز میں مل جائے گی گاڑی کی ڈیمانڈ ساڑی نولاک روپے ہیں مقصد آپ کو صرف اس گاڑی کی ریویو دینا تھا اگر آپ کو ریویو پسند ہے اس چینل کو سبسکرائب کردے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ